السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے سنی مسلمان بھائیوں اور بہنوں ایک بھائی کے ذریعے سے ہم تک یہ خبر پہنچی کہ نیوز ایٹین کا جو اینکر ہے امیج دیوگن اس نے حضور خواجہ غریب نواز معنی الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی ہے جی ہاں جب ہم نے اس کا ویڈیو دیکھا تو ہم نے یہی پایا کہ چشتی لٹی رہا آیا اور لوگوں کا دھرم پریورتن کیا معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ استغفر اللہ تو میں تمام سنی مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں اور خاص کر کے ان سنی مسلمانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو مالدار بھی ہیں اور جو لوگ پولیٹکس میں بھی ہیں یا جو لوگ کسی بھی شعبے میں ہیں تھوڑا سٹرونگ ہیں اور ان کی پہنچ اوپر تک ہے اور میں تمام سنی تنظیموں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس امیش دیوگن پر ہر جگہ سے پوری انڈیا سے اس کے اوپر آپ کمپلینٹ کریں پویسٹیشن میں ایف آئی آر درج کریں تاکہ اس کو اس کی گستاخی کا جواب مل سکے اور اس کو جیل ہو سکے یاد رکھئے اگر آج آپ نے حضور خواجہ گریب نواز رحمد اللہ علیہ کی گستاخی پر خاموشی اختیار کی تو کل یہ اور زیادہ گستاخی کریں گے اور رہی بات وہہابی تو کرتے ہی کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں موقع دیا اگر تب ہی وہہابیوں کے خلاف بھی آپ ایف آئی آر کرتے کمپلین کرتے جب وہ خواجہ گریب نواز رحمد اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کر رہے تھے تو آج یہ معاملہ نہیں ہوتا لیکن اب یہ معاملہ وہہابیوں سے نکل کر گئے جو گودی میڈیا والا ہے امیش دیوگن اس نے حضور خواجہ گریب نواز رحمد اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی اور معاذ اللہ ان کو لٹیرا کہا تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آپ جس ایریا میں بھی رہتے ہیں آپ اس ایریا کے نگر سیوک کے پاس جائیں کارپوریٹر کے پاس جائیں ایمیلے کے پاس جائیں ایم پی کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے اور اس لئے ووٹ نہیں دیا کہ آپ ہمارے اولیاء کرام کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کے اوپر آپ خاموش رہیں بلکہ آپ بھی اس کے اوپر کمپلین کریں آپ بھی اس کے اوپر ایف آئی آر کریں اور آپ جتنے بھی بڑے بڑے لوگوں کو جانتے ہیں ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں اور سب لوگوں سے کہیں کہ خواجہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں پر ایف آئی آر درج کی جائے کمپلینٹ کی جائے تاکہ آگے ایسا اور کوئی نہ کر سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ